اور یہ کتنی پیاری حضور کی صیرت ہے آج ہم بھی اپنے گھر کا یہ ماحول بنائیں ہم بھی اپنے گھر کا یہ ربئیہ بنائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھے تھے اور اممہ آئیشہ وہ پانی پی رگی تھی تو حضور نے فرمایا کہ آئیشہ مجھے بھی پانی دو تو اممہ آئیشہ پانی لے کے آئیں تو حضور نے فرمایا آئیشہ ذرا یہ بتاؤ کہ تم نے ہونٹ کہاں پہ لگائے تھے تم نے ہونٹ کہاں پہ لگائے تھے میں بھی وہی سے ہونٹ لگا کے پانی پینا چاہتا ہوں اب ذرا یہ بتائیں کہ اگر ہم لوگ اپنے گھر کا ماحول ایسا کریں اپنی بیبیوں کے ساتھ ایسا ربئیہ کریں تو گھر جنت کا ٹکڑا بنے گا یا نہیں بنے گا اگر ہم اپنے گھر کا ماحول ایسا کریں گے تو ہمارا گھر بھی جنت کا ٹکڑا بنتا ہوا نظر آئے گا تیسری بات علماء اخبال نے بتائی کہ اگر چاہتے ہو کہ کوئی تمہارے دل سے مصطفیٰ کی محبت کو نہ نکال سکے تو مصطفیٰ کا حسن و جمال اپنے بچوں کو بتایا کرو جب آپ مصطفیٰ کے حسن جمال کے بارے میں بتاؤ گے مصطفیٰ کے حسن کے بارے میں اپنے بچوں کو بتاؤ گے تب تمہارا بچہ کامیاب ہوگا اور اس سے حضور کو حضور سے اس کو پیار ہو جائے گا حضور سے محبت ہو جائے گی تو یہ تین باتیں یہ تین باتیں علماء اخبال نے بتائی تھی اس پر توجہ کرنا میں عرض کر رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر اللہ کا عذاب آیا گیا حود علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے برباد کیا گئے بیت اللہ شریف اور بیت اللہ شریف کے سامنے انہوں نے دعا مانگی دعا مانگی اللہ قہد پڑا ہوا ہے آسمان سے بارش نازل فرما دے تو جب انہوں نے دعا مانگی تو تین بادل آئے ایک سفید ایک کالا اور ایک لال بادل آیا تو ان لوگوں نے کہا سفید بادل میں پانی نہیں ہوگا لال بالے بادل میں بھی پانی نہیں ہوگا کیوں نہ ہم کالے بادل کو بھانگیں تو ان لوگوں نے کہا مجھے کالا بادل چاہیے تو وہ کالا بادل سر پہ سایہ بنتے ہوئے ان کی اسی بستی میں آ گیا جہاں پر یہ لوگ رہتے تھے اور جب وہ بستی میں بادل آیا تو اللہ نے اس فرشتے کو حکم دیا کہ اس میں سراغ کر دو اس میں چھیت کر دو بادل میں تو فرشتے نے عرض کیا مولا اس میں کتنا سراغ کروں کیا اس میں بیل کے نتنے کے برابر سراغ کر دو تو اللہ نے فرمایا اگر اتنا سراغ کرو گے تو پوری کائنات تباہ ہو جائے گی پوری کائنات تباہ ہو برباد ہو جائے گی ایسی ہوا اس کے اندر سے نکلے گی عرض کیا مولا پھر کتنا کروں کہ انگوٹھی کے چھیت کے برابر اس میں سراغ کر دو تاکہ یہ بستی تباہ ہو جائے برباد ہو جائے تو فرشتے نے اتنا ہی چھیج گیا اس میں سے ایسی ہوا نکلی ایسی ہوا جاری ہوئی کہ پوری بستی تباہ ہو گئی پوری بستی برباد ہو گئی تو اللہ کا عذاب آتا ہے آج ہم پر عذاب نیز لیا نہیں آتا کیونکہ ہمارے اوپر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں ہم عیش سے گزار رہے ہیں اپنی زندگی کو ہم عیش سے کاٹ رہے ہیں اپنی زندگی کو توبہ کریں گناہوں سے اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جب بھی مجھ سے توبہ کرتا ہے سچے جسے توبہ کریں اللہ فرماتا ہے میرے بندی آپ تو سگی میں تیری توبہ کو ایسے ہی معاف فرما دوں گا کہ جیسے تو نے کبھی گناہ ہی نہیں کیے اللہ تو ایسا توبہ کو معاف فرمانے والا ہے اللہ تو ایسا معاف فرماتا ہے آؤ آپ کو بتائیں ہم دنیا میں آئے کس لیے ہیں میری گستگو ایسے ہی ہوتی ہے اگر سمجھ میں آئے تو ایکسیپٹ کر لینا عمل کر لینا آج یہاں عمل کرو گے تو کل قبر کے اندر مسکراؤ گے حضور سے ملاقات ہوگی اور جب آپ کے چہرے پر داڑی دیکھیں گے تو آپ بھی مسکراؤ گے حضور بھی مسکرائیں گے آج ہم اپنے چہروں سے داڑی ایسے ساف کر دیتے ہیں اور گندی نالیوں میں باتیں یہ مصطفیٰ کی سنت ہے یہ حضور کی سنت ہے اگر ہم ہاتھ اٹھوائیں کہ کتنے لوگ مصطفیٰ کے نام پر جان دے سکتے ہیں تو ایک ایک ہاتھ اٹھ جائے گا جان دے سکتے ہیں لیکن سنت کو نہیں زندہ کر سکتے ہیں کاش ہم سمجھ جائیں حضور کے نام پر جان بھی دے سکتے ہیں حضور کی سنت کو زندہ بھی کر سکتے ہیں حضور کی سنت کو اپنا بھی سکتے ہیں آج اب فلمی ایکٹر کو فلمی ایکٹر کو فولو کرتے ہیں اپنی داڑی بڑھا لیتے ہیں اپنے بال بڑھا لیتے ہیں کاش کہ ہم مدینے والے کو فولو کریں دنیا دار کو فولو کرے گا تو کامیاب نہیں ہوگے اگر مدینہ کے تاجدار کو فالو کرے گے تم کامیاب ہوگے اگر دنیا دار کو فالو کروگے حضور سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم کسی سے دنیا میں محبت کریں گے تو پھر ہم کیا ہمارے ساتھ ہوگا حضور فرماتے ہیں جس سے تم دنیا میں محبت کروگے کل میدان محشر میں وہ تمہارے ساتھ ہوگا تو اگر آج ہم فلمی ایکٹر سے محبت کریں گے تو انہی کے ساتھ ہوں گے لیکن اگر مدینہ والے سے محبت کریں گے اللہ والوں سے محبت کریں گے تو ان کے ساتھ میدان محشر ہوں گے اور وہ ہماری بخشش کروائیں گے یہ ہمیں جہنم میں لے جائیں گے اللہ والے ہماری بخشش کروائیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں آئیں توبہ کریں اللہ تعالیٰ ایک توبہ سے معاف فرمانے والا ہے ایک توبہ سے معاف فرما دے گا آئیے آپ کو بتیں کہ دنیا میں ہم آئے کس لئے دنیا میں ہم کس لیے رہ رہے ہیں اور میں آپ کو مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں ایک بادشاہ تھا اس نے اپنے تین وزیروں کو ایک باغ میں ایک ایک جھولا لے کے بھیجا بھیجا کہا تم سب اس میں اچھے اچھے پھل توڑ کے لاؤ تو تینوں چلے گئے باغ کے اندر اور تینوں جھولوں میں پھل لائے ایک نے تو بہت بڑھیا پھل توڑے اس نے جھولے میں رکھے ایک نے آدھے کچھے توڑے آدھے پکے توڑے سوچا بادشاہ ہے یار پوچھے گا تو نہیں ایسے ہی مگائے ہوں گے ایسے ہی کہاں ہوگا بادشاہ کو کیا ضرورت ہے اس کے محل میں کوئی خزانوں کی کمی ہے کوئی پھل فروٹ کی کمی ہے اس نے باغ سے لانے کے لیے بولا ہے تو ایک تھا اس نے بالکل کچھ بھی نہیں توڑا گھاز بھز بھری کاتی اور اس کے اندر رکھ لی اب تینوں بادشاہ کے دربار میں آئے بادشاہ نے ان سے کچھ سوال نہیں کیا بادشاہ نے کہا ان کو قید خانے میں ڈال دیا جائے ان کو جیل کے اندر ڈال دیا جائے انہوں نے کہا یار ہماری تو کوئی غلطی بھی نہیں ہے ہمیں جیل کے اندر کیوں ڈالا جا رہا ہے تو بادشاہ نے کہا اسے کچھ مجھ پوچھو انہیں قید خانے کے اندر ڈال دو انہیں جیل کے اندر ڈال دو جیسے ہی وہ ایک ایک الگ الگ قید خانے کے اندر ڈالے گئے تو کہا ایک مہینہ ان کو باہر نہیں نکال جائے گا تو جس نے اچھے اچھے پھل توڑے تھے جس نے بہترین پھل توڑے تھے تو اس کا ایک مہینہ ایسا گزرا کی جیسے ایک دن کیونکہ ایک مہینہ ہے وہ اپنے پھل کھاتا رہا جو اس نے توڑے تھے لیکن دوسرا بالا تھا اس نے کچھ کچھے پھل بھی توڑے تھے اور کچھ پکے بھی تھے تو اس کو ایک مہینہ بڑا سختی سے گزرا جو پکے پکے پھل تھے اس نے کھا لی پھرکوں سے لیکن جو تیسرا والا تھا نا اس نے کو جو توڑا ہی نہیں تھا تو وہ کھاتا کیا اور بادشاہ نے کہا تھا ان کو کوئی پھل نہیں دیا جائے گا کوئی کھانا نہیں دیا جائے گا تو اس نے غاز بھوز بری تھی تین دن زندہ رہا اور تین دن کے بعد مر گیا جب تین دن کے بعد مر گیا تو بادشاہ نے کہا ایک مہینے کے بعد کہ ان کو بلا کے لاؤ تو وہ آئے سامنے دو کیونکہ ایک مر گیا تھا دو آئے تو بادشاہ نے کہا سنو ان کو میں نے اس لئے ڈالا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ دیک یہ کیا کریں گے ان کو میں نے اختیار دے دیا تین جھولے دیا اور میں نے کہا پکے پکے پھل لاؤ تو اللہ تعالی نے ہمیں اس لیے ہی بھیجا ہے اس دنیا کے اندر کہ جاؤ تم ہماری عبادت کرو ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے گا جو بالکل گناہ نہیں کرتے جو نیک عمل کرتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے اور جنہوں نے گناہ بھی کیا پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی گناہ کیا نیک عمل بھی کیا دونوں کام کیے تو ان کا ایسا ہی ہوگا عذاب بھی دیا جائے گا لیکن بعد میں جنت بھی بھیجا جائے گا لیکن جس نے ایک بھی نیکی ہی نہیں کی ہے جس نے کوئی نیک عمل کیا ہی نہیں ہے جس نے کبھی نماز پڑھی ہی نہیں ہے جس نے کبھی روزہ رکھا ہی نہیں ہے تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے مو دکھائے گا وہ تو پھر جہنم میں جائے گا کیسے اللہ کی بارگاہ میں کیسے کھڑا ہوگا کیسے اس کو حساب دے گا کیسے اس کو جباب دے گا تو آئیں میرے پیارو اللہ کی بارگاہ میں اللہ فرماتا ایک توبہ سے ماں فرماتا ایک ماں ہوتی ہے نا وہ کتنا پیار کرتی ہے اپنے بچوں سے تو اللہ ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے کیا تم جب الحزد کے ان بچوں سے نہیں ڈرتے آج اگر ہم گناہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے قبر کے اندر جائیں گے وہ دو غز کی زمیں ہیں وہ اتنی چھوٹی قبر ہے ہمارے اگر گناہ ہوں گے تو وہ اور چھوٹی ہو جائے گی اس کے اندر سامپ اور بچوں لائے جائیں گے آج ہم دنیا کے سامپ اور بچوںوں سے ڈر جاتے ہیں تو قبر کے اندر کے سامپ اور بچوں ہم ان کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے ایک بند کمرے میں ہم بیٹھے ہوں اوپر سے چھپکلی گر جائے سامپ گر جائے تو ہم لوگ کمرے سے باہر نکل جاتے گے لیکن وہ چھوٹی سی قبر کے اندر جب سامپ اور بچوں دنک ماریں گے تو پھر کہاں جائیں گے پھر کیسے ہم چلائیں گے اور پھر کون ہمیں بچانے آئے گا تو ذرا یاد کریں صوفیہ لکھتے ہیں علماء لکھتے ہیں کہ قبر کے اندر جو بچوں آئے گا اور جو بلحس ایک غم کا قوان ہے جس کے اندر بچوں ہے اس کے ستر موہ اور ستر دنک ہیں اور جب وہ مارتا ہے تو ستر سال تک اس کا زہر بدن میں رہتا ہے شریر میں رہتا ہے ستر سال تک اب ذرا سوچیں کہ کیسے ہم کے سامنے جائیں گے اور کیسے ہم برداشت کریں گے اللہ کی بارگاہ میں آئیں یار اللہ معاف فرما دے گا آخری بات آپ کو کہتا ہوں کیونکہ موسم بھی تھوڑا ایسا ہی ہے اور میں تھکا ہوا بھی بہت ہوں